موسیقی اسلام علیکم پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے اللہ پاک کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو جی ابھی ہو رہا تھا صبح کا ٹیم ساتھ کر موسم آج بہت ہی پیار ہے دھوپ بلکل ہی نہیں نکلی حالانکہ اس ٹیم جو ہیلکیل کی دھوپ بھی ہوتی ہے اور بچے جو ہیں آج جو گلی میں کھیل رہے ہیں موسم بہت ہی پیارا ہو رہے ہیں آغاز صبح کی بہت ہی اچھا ہوا ہے آج اور ویسے تو گرمی تو ہے ہی ہی اور ہوا جو ہے شام کو بہت ہی اچھی ہوتی ہے دن میں گرمی ہوتی ہے اور شام کو ہم لوگ چھت پر سو جاتے ہیں جیسے کہ گھنٹہ دو لائٹ جو نہیں ہوتی شام میں تو ہم لوگ چھت پر چلے جاتے ہیں اور جیسے لائٹ آتی ہے پھر ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو بوٹلیں جو میں فریج میں بھر کے رکھ رہی ہوں اور یہ بوٹلیں جو شام کی جو ہیں رہ گئی تھی میں نے بھر کے نہیں رکھی تھی کیونکہ صرف شام کو جو ہیں انٹیم پر جو ہے میں نے جو اوپر بوٹلیں رکھی تھی فریزر میں تو وہ میں نیچے رکھ لیوں یہ زیادہ ٹھنڈی ہیں اور جیسے کہ گرمیاں زیادہ ہیں نا کولنگ فریج بھی صحیح نہیں کر رہا اور علاقہ فریج کا جو میں نے سوچا تھا کھڑکی والی سیٹ رکھ دوں ہوا بھی اچھی آئے گی اس کے لیے جو ہے تار نہیں ہے تب ہی جو ہے سوچ رہی ہوں پھر کسی دن جو ہے ٹائم نکال گا اس کی پہلے تار لانی پڑے گی پھر جو اس کی سیٹنگ وہاں پہ کروں گی تو یہ جو ہزبن لائے تھے چیری کا ڈبا اور یہ فل تھی اور یہ تھوڑی سی پڑھیں کے سے پہلے جو بچوں نے کھائے تھی اور میں سوچے جو میں صبح نہار مو کھا لوں گی کہ اسے گردے کی پتری کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ میٹھی میٹھی تھی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی تو میں نے بچوں کا کہا چلیں بیٹھ کے آپ لوگ جویں کھا لیں میں نے جو اپنے حصہ جو کھا لیا تھا میں نے کہا بچے بھی کھا لیتے ہیں تو ہم لوگ نے بھی ناشتہ وغیرہ جوہے بھی نہیں بنایا اور جی اس کمرے میں آپ لوگ کو بتا ہے بچوں والے کمرے میں جوہے نا فین نہیں ہیں تو میں نے سوچا بچوں کو جہاں لوگ کارٹون وغیرہ لگا کے دیتے تو بچے بھی کہتے ہیں ممہ گرمی ہوتی تو میں نے ان کو کہا چلو بار لگا دیں یہاں پہ LCD تو یہاں پہ ویسے بھی یہ سوچ وغیرہ کے سیٹ اپ وغیرہ تو ہے بڑا تو انہوں نے جو اس کا چلیں جو ناشتہ بنانے سے پہلے جو ہے میں یہ آپ کو LCD بچوں کے جو بار لگا کے دے دیتا ہوں اس کے بعد جو ہم لوگ ناشتہ بناتے ہیں اور پرسوں والی ویڈیو کے لیے تو آپ لوگوں نے اتنے اچھے چک کومنٹس کیے اور آپ لوگ نے مجھے حوصلہ وضائی دی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑھا انہوں نے ڈس لائک کیا بھی صرف میں آپ بہن بائیوں سے شیئر کر رہی تھی کہ کون ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری ویڈیوز پہ آکے ڈس لائک کرتے ہیں اور اور بہن بائیوں نے بھی کہا کہ ہماری ویڈیوز کے نیچے بہت ہی ڈس لائک ہوتے ہیں بس ہر کسی کے اپنی سوچ ہوتی ہے کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے ہر کئی برحال اپنی کر رہا ہوتا ہے محنت اور بس ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈس لائک کر چاہتے ہیں اور مجھے بہت ہی بھی آئی تھی تو میں سوچتے ہماری ویڈیوز سے پسند نہیں آتی پھر بھی جو آ کے جو ڈس لائک کر جاتے ہیں پھر بھی ہمیں بتا کے جاتے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی ویڈیوز پہ آئے تھے تو میں نے تو اپنے اللہ پہ چھوڑ دیئے بہرال خیر اور چلیں دیں ان کا بھی ٹھینکیو سو مات جو میری ویڈیو پہ ڈس لائک کر جاتے ہیں اور چلیں دیں مجھے بس اس چیز کا بارے میں پتہ لگ گیا کہ جو مجھے پسند نہیں کرتے پھر بھی میری ویڈیو پہ آ کے ڈس لائک کرتے ہیں چلیں خیر کوئی بات نہیں اور سسٹر بھی جب انہوں نے کہا کہ ہماری ویڈیوز بھی ڈس لائک ہوتے ہیں تو بس میں نے بھی اگنور کر دی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ڈس لائک کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور صرف میرے ساتھ نہیں ہے سب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دی اور یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی ناشتہ ہلوہ پوری کے ساتھ اور ہلوہ پوری کا ناشتہ ہم لوگ جہیں مہینے کے بعد کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا اور کافی ٹیم سے بچے کہت کہ ممہ ہلوہ پوری سے ناشتہ کرنا ہے تو میں نے جو شام کوئی کہہ دیا تھا کہ آپ نے کل جو ہلوہ پوری لے کے آنی ہے اور میری بھی بہت ہی فیوریٹ ہے مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے کس کس کو ہلوہ پوری کا صبح کا ناشتہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ جی ہزمن میرے جہیں مجھے برطن دھوکے دے رہے ہیں کسی طبیعت میری ڈونڈون تھی میرا دلی بلکل ہی نہیں کر رہا تھا گھر کے کام وغیرہ کرنے کو بناہیں ویڈیوز بنانے کو اور مجھے کہہ رہے تھے آپ ویڈیوز بنائیں اور میں برطن آپ کو دھو دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ میں تعریف کر رہے تھے کہ کل جو آپ نے سالنڈ بنایا میرا فیوریٹ اور بہت ہی مزیددار بنا تھا اور آپ لوگوں نے بھی تعریف کیے ماشاء اللہ سے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تو یہاں پہ دیکھے دی دھوپ نکال آئیے اور یہ تقریباً ہو رہا ہے یارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی جی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے گرمی جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی میں نے سوچا جو اس روم کی جو صفائی کر لیتی جب تک جو ہزبن برطن وغیرہ جو دھو دیں گے مجھے تو کہہ رہے تھے آپ برطن میں دھو دیتا ہوں آپ کو جلدی سے آپ روم کی صفائی وغیرہ کر لیں تو میں سو جاتا ہوں اور کیوں سے تین چار دن سے جو میں نے اس روم کی بلکل صفائی جو نہیں کی تو میں نے کہہ جلدی سے روم کی صفائی کر لیتی ہوں تو پھر جو وہ سو جائیں گے اچھا جو میں نے کل آپ لوگوں کو کپڑے دکھائے تھے اور ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے تعریف کیے thank you so much آپ لوگوں کو پسند آئیں پر ان میں سے ایک کومنٹس ایسا تھا کہ جو ایک کو سسٹر کو پسند نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ایک والا جو سوٹ تھا نا گرین والا جو کنٹراس میں تھا پنک کے اور وہ کہا تھا کہ آپ یوں کریں اس کو چینج کروا لیں تو سسٹر وہ جو ہے میں اگر چینج کروا بھی لوںنا تو وہ جو ہے اب ٹائم بھی کافی ہو گئے تین چار دن ہو گئے آپ لوگوں کو پتہ ہے تین دن کے اندر جو ہے سوٹ چینج ہوتا ہے ہاں اگر میں آپ کو اسی دن ویڈیو سے بنا کر دکھا دیتی پھر بھی تھا آپ لوگوں کو مجھے بتا دیتے تو میں چلو چینج کروا لیتی جس دن میں سوٹ لے کے ہیں اس کے مطلب ایک دو دن بعد میں نے وہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو شیئر کیے مطلب کپڑوں کی اور اس کے بعد ایک دو دن مزید اور ہو گئے کتنے تین چار دن ہو گئے چلیں پھر بھی میں کوشش کروں گی شاید چینج ہو جائے اور پرپل والا سوٹ جو ہے سب نے بولا کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے وہ تو میرے ہزبن کو بہت ہی پسند آیا ہے تو پرپل ویسے بھی پیارا تھا اور پرائس بھی پوچھی کی تھی اور پرپل والے کی پرپل والا اور دوسرا تھا کنٹراس میں ان کی جو دونوں کی جو سیم پرائس تھی تو سسٹر نے پرائس بھی پوچھی تھی تو وہ جو ہے پرائس ان کی تھی دونوں کی ساڑھے تین ہزار پر تو دونوں کی سیم پرائس تھی اور مجھے مطلب سات ہزار کے وہ دو سوٹ پڑے اور دو تین دن سے پتہ نہیں کیوں اتنی مٹی ہو رہی کمروں میں بھی اتنی مٹی ہو رہی کھڑکی بھی اتنی مٹی زیادہ تھی اور روم میں بھی بہت زیادہ مٹھی تھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ کھڑکی تو کھڑ لی رہتی ہے پر یہ نہیں سمجھ نہیں مٹی کیسے آرہی اتنی ساری اور بس میں نے کہا یہاں پہ صفائی وغیرہ جو میری ہوچ چکی تھی میں نے کہا بس ابھی جو صرف جھاڑو لگاؤں گی اور اس کے بعد جو پوچھا لگا لوں گی تو وہ جوہی نیچے سو جائیں گے کہ انہوں نے کہا چٹائی وغیرہ بلکل کچھ بھی نہیں نیچے بچھانا کیونکہ وہ چٹائی جو آپ لوگ کو پتہ ہے پلیشٹک کی ہوتی ہے بہت ہی گرم ہوتی ہے اور جی میں نے یہ کرسیاں جو ہیں بڑی جو بار رکھ دیکھی تھی آپ لوگوں نے وہ بھی میں نے اندر رکھ دیئے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا چونہ جو گر رہا ہے بس اس کو جو ڈیلی کا نکالنا پڑتا ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ چونہ گر بس یہ سیٹ کے جو ادھر اس سے سارا چونہ گرتا ہے اور کوئی دیوار گندی نہیں ہوئی صرف یہی دیوار گندی ہوئی ہے اور مجھے جو اس کا بہت ہی سولت ہو گئی ہے ویسے جھاڑو کی طرح یہ جھاڑو ہے نہیں جس سے میں یہ لگا رہی ہوں اور یہ صفائی کے لیے مطلب کے جالے وغیرہ صاف کرنے کے لیے یہ دو قسم میں استعمال ہو جاتے دونوں میں ہی صفائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلے جی اس کو فیلال جھاڑو میں ہی لے لیتے ہیں تو میرا کام تھوڑا ایزی ہو جاتے اس سے اور جیسے کہ میں بیٹھ کے جھاڑو نہیں لکا سکتی تو یہاں پہ جی میرے ہزبینٹ جو ہیں خود کچھٹا جہاں سے نکا رہے تھے کٹھا کر رہے تھے میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے کسوں نے سونا تھا اس لیے تو میں نے کہا چلے جی آپ یہ کر دیں اور میں LCD کو بھی صاف کر لوں اس پہ بھی بہت ہی اور LCD کا کپڑا بھی میلا ہو رہا تھا میں نے کہا بھی جو کپڑے وغیرہ دھونگی تو اس کو بھی ساتھ میں دھولوں گی اور یہاں پہ LCD اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں نے بھی کمنٹس بکس میں ضرور پڑھانا ہے تو LCD پہ تو فیلحال تو میں کپڑا ڈال دیتی ہوں اور LCD چلے یہاں پہ لگ گئی ہے بچے جب ہوا میں بیٹھیں گے اور چلیں اب تو ٹینشن یہ ختم ہو گئی کہ بچے جب پہلے گرمی میں بیٹھ رہے تھے اور اب ہوا میں بیٹھیں گے چلیں سامنے بیٹھ کے کارٹون وغیرہ بھی دیکھ لیں گے اور یہاں پہ بھی مٹی اتنی ساری ہو گئی تھی میں نے کہا چلیں اس کو بھی جھاڑ پوچھ کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں نے دیکھیں صرف یہاں پہ میں نے صرف ٹیبل رکھی یہ کرسیاں میں نے کمرے میں رکھ دی ہیں اور ٹیبل والا کپڑا بھی یہ دیکھیں بہت ہی گندہ ہو رہا ہے ایک دو مرتب ہم لوگ نے بیٹھ کی یہاں پہ چائے پیئے اور چائے گیر گئی اور بہت بہت داکھ لگ رہے ہیں اور یہ شیشہ بھی میں نے کہا ہفتے میں ایک بار بھی یہ صاف کرتی ہوں اور میں نے کہا آج جو اس کو صاف کر لیتی ہوں کیوں سے یہ روز روز مکمل گھر کی صفائی بلکل نہیں ہوتی تو میں نے کہا یہ بھی کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ میں کھانا وغیرہ بھی شام کے لیے مجھے بنانے اور بچوں کے لیے جو میں نے ساتھ میں بنا لی تھی کھچڑی کیوں سے گرمی ہے آپ لوگوں کو بتا ہے دن میں بچوں کو ہیوی چیز میں نہیں دے رہی آج کل یہ کھچڑی بنا لیتی ہوں یا تڑکے والے چاول بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے آج جو بنائے تھے یہ چاول اور میں نے کہا گرمی ہے بچوں کو یہی کھلا دیتی ہوں الگ لگ پلیٹوں میں بچوں کو ڈال دیں گے ان کی فیورٹ میں بچے خوش ہو کے کھا لیں گے اور میں تو ایک دفعہ شام میں ہی سالن کھاؤں گے مجھے چاول ویسے بھی منائے ہیں اور سالن میں آج بن رہا ہے چکن اور تھوڑی زی پڑی تھی کلیجی میرے پاس تو میں نے کہا چلیں آج وہ ہی بنا لیتی ہوں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا سبزی تو گھر پہ تھی ہی نہیں تو آلو بھی نہیں تھے اور میں نے کہا ایم ہی بنا لیتی تھوڑا نورمل گریبی والا تو بچے جو ہیں وہ بھی کھا لیں گے بچوں کی کلیجی بہت ہی فیورٹ ہے اور میری بھی فیورٹ ہے اور کلیجی کھانے سے تو ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خون بھی بندتا ہے باہر رکھ دی تھی انہوں نے کہا ماما یہاں پہ اچھی لگ رہی ہے تو میں نے کہا چلے جی میں کام کر لے تو پھر میں تم لوگوں کو ٹھیک کرتی ہوں بچے بہت ہی شرارت کرتے ہیں یقین کرے کہہ رہے تھے نہیں ماما ہم لوگ جو چیر رکھ رہے ہیں ہم لوگ نہیں اوپر چڑھیں گے تو میں نے کہا خدا نہ خاصتہ ہاتھ لگ جائے LCD گر جائے گی تو اب جو ہے اس کو پھر سے کرسیوں کو ٹھا کے اندر رکھنا پڑے گا مجھے اور یہاں پہ میں نے کہا چلے بچوں کو چلے آپ لوگ کچڑی بیٹھ کے کھا لیں اور ان کو لگی تھی بہت سخت تھی بوک اور یہاں پہ بچوں کی اپنی اپنی فیورٹ پلیٹوں میں جو ہے میں نے ان کو ڈال کی دے دیے تھے اور کچھ بیس میں نہیں ڈالا رائتہ وغیرہ پڑی تھی پر میں نے کہا چلے جی اب بچوں کو سادے ہی چھوال دیتے کیسے اس سے پیٹوں کا پیٹ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ جو بچے بیٹھ کے جہاں بھی کھا رہے ہیں اور میں جو آٹا بھی میں نے کہا ساتھ ساتھ میں گون لیتی ہوں اور کھانا تو بن رہے اور ساتھ میں بھی یہ تھوڑے سے برتنیں جو کھانا وغیرہ بناتے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی جو ہے دھو لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کی بنائی کر رہی ہوں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور میں نے کھڑے کھڑے جو یہاں پہ ٹرمارٹر رکھیں میں نے کہا چلے جو اس کی جو اچھی سی بنائی ہو جائے گی تو یہ بھی جو ہیں گل جائیں گے اور یہاں پہ میں نے کہا چلے سسٹر کی جو ہے ویڈیوز بھی پلے گھر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ سسٹر بھی بہت ہی محنت کریں اور ان سسٹر کا بھی میرے خیال میں دو چینل ہیں اور کافی ٹائم سے یہ بھی سسٹر محنت کریں اور بس ان کو بھی اللہ پاک کامیابی دے اور محنت تو ہوتی ہوتی اور یہ سسٹر تک ہی سفر میں جا رہی ہے میں نے کہا چلے جی ان کو رکھ دیتی ان کا سفر جب تک کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں جی ہزیفہ کو اس کو میں نے جو ہے نیلا کے فریش کر دیا بنین پنا دی ہے گرمی ہے جیسے اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں دیوار پہ جو سٹیگر لگائیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور یہ دروازہ بھی جو میں نے کھول دیا تھا میں نے کہا چلے جی یہاں سے بھی ہوا آتی رہے گی اور یہاں پہ ابھی ٹائم بھی یہ دیکھے کافی ہو رہا ہے میں نے کہا چلے ابھی دھوپ بھی جا رہی ہے اور یہاں سے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا آ رہی تھی میں نے کہا یہ بھی کھولی ہوتی ہے میں نے کھڑ کیا تو یہ کھڑ کی بھی کھلی بھی ہے دروازہ بھی یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ سالن میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالے اور نورمل سی میں نے کہا گری بھی رکھوں گی زیادہ پانی نہیں رکھوں گی کسیس میں میں آلو وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈا رہے یہ بیسی بہت ہی مزیدار بن جاتا ہے اور اس کو ہلکی سے آنچ بھی رکھ دوں گی اور پانچ منٹوں میں جوہر رہے گا تیار اور یہ تھوڑے سے پڑھیں برتن برتن بھی دوتی ہوں اور آٹا بھی گونتی کچن کی صفائی کر لیتی ہوں اور بس اس ویڈیو کا یہیں بھی کروں گی اپنے ایڈر سے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کل ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ